دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اساسوی جیسوال اس میچ کے اندر دوہرہ شتک لگائے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاب دوسرے ٹسٹ کے پہلے ہی دن لگا دیا ہے اساسوی جیسوال نے تفانی شتک تو کیا بولی بھارت کی مہیلہ کھلاڑی جہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹسٹ کے پہلے دن اساسوی جیسوال کا تفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے ایسی میں اساسوی جیسوال کے تفانی پردرشن کو دیکھ کر بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں کا بیان زامنے آیا اس بیچ اسمیتی مندھانہ شیپالی برما سے لے کر ہرمن پریت کور میتالی راج نے اساسوی جیسوال کی تعلیب کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پہلے تلے زمین کھسک جائے گے تو اکھرکار بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں نے اساسوی جیسوال کے تفانی پاری کو دیکھ کر کیا کہایا تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دن کس کی بھلے باجی آپ کو سب سے بہتر لگی اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوسر جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلین کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ویشاکہ پٹنم کے میدان پر کھیلے جا رہا ہے یہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بھلے باجی کرتے ہوئے پہلے دن کے سماعتے تک تیرانے ویور میں تین سو چھتیس رنگ چھے ویگٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دورانی اساسوی جیسوال کے سرسریش پردرشن دیکھنا کو ملا یہاں پر اساسوی جیسوال نے اپنا دوسرا ٹیسٹ اشتگ لگا کر اپنی سرسریش ٹیسٹ پاری اس میچ کے اندر کھیل کے دکھا دی حالکہ اساسوی جیسوال کی جگہ پر کوئی بھی کھلاری اپنا پچاسن کھاکڑا نہیں چھوپایا اس دورانی اساسوی جیسوال نے تپھانی بھلے باجی کرتے ہوئے دوسرہ سنتاون گین پر سترہ چوکے پاٹ چھکوں کے مدد سے ایک سو نیاسی رنگ کی بہترین پاری کھیلی اور اندر تک نہ باد رہے ایسے میں اساسوی جیسوال کی تپھانی پاری کو دیکھ کر ہر کوئی حیران نے کیا اس دوران بھارتی مہیلہ کھلاری انہیں دل جیت لینے والا بڑا بیان جاری کیا جس میں اسمتی بندھانا نے بیان دیتے ہوئے کہا انگلین کی ٹیم کے خلاب دوسرے ٹس کے پہلے ہی دینی اساسوی جیسوال کی بہترین بھلے باجی دیکھنے کو ملی ہے آج اساسوی جیسوال نے بہترین بھلے باجی کرتے ہوئے سب ہی کو پربابت کیا انہوں نے جس پرکار سے بہترین بھلے باجی کی اس کے چلتے بھارتی ٹیم جیت کی طرف بڑھتی ہوئے دکھائی دی رہی ہے اگر اساسوی جیسوال آج بہترین بھلے باجی نہیں کرتے تو شاید بھارتی ٹیم دو سورن کاکڑا بھی پار نہیں کر پاتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا اساسوی جیسوال کی بہترین بھلے باجی سے ایک بات اس پشت ہو چکی ہے کہ بھارتی ٹیم کو آنے والے اس سمیہ میں اس کھلاری سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا وہ اب بھارت کا مکہ کھلاری بھی بنے گا مہی شیپالی برمو نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے جیسوال کی تپھانی بھلے باجی دیکھنا کو ملی ہے جیسوال نے آج کے دن بہترین بھلے باجی کرتے ہوئے اپنا شتک لگایا ہی لگے انہوں نے جس پرکار سے ٹیم کے سیتھی کو سمجھ کر پہلے دھیمی بھلے باجی کی اور اس کے بعد تپھانی بھلے باجی کرتے ہو اپنا شتک لگایا اور ایک سو نیاسی کی تپھانی پاری کھیلی اس کے بعد ہر کوئی ان کا دیوانہ بن چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا آج اساسوی جیسوال نے بلکل بیرائیڈ کولی کی طرح بہتر پردیشن کر کے دکھایا جس پرکار سے بیرائیڈ کولی لمبے سمجھ تک ٹیم کو سمجھ کر آگے لے جانے کا کام کرتے اسی طریقے سے آج اساسوی جیسوال نے اس پاری کے اندر کام کیا ہے وئی ہرمن پریت کو اور نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اساسوی جیسوال نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے اپنا شتک پرکیا شتک لگانے کے ساتھ ایک سو چالیس کروڑ دیسواسیوں کو بھی دل جیت لیا کیونکہ اگر آج اساسوی جیسوال بہترین بلے باجی نہیں کرتے تو شاید بھارتی ٹیم آج دوسرے ٹیسٹ کے اندر آل آؤٹ ہو جاتی اور صرف یہ اساسوی جیسوال ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے پچاس کے اوپر بڑا اسکور بنا کر بھارتی ٹیم کو مجبوطی دلائی ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لئے اساسوی جیسوال ایک ایسے کھلاری بن چکے ہیں جو بھارتی ٹیم کے استیتی کو سمالنا جانتے ہیں ساتھ میں بھارتی ٹیم کے لئے بہتر پردیشن کر جیت دلانے کے بھی قابلیت رکھتے ہیں وائی مطالی راج نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے اساسوی جیسوال کی بہترین بلے باجی دیکھنے کو ملی ہے یہ اساسوی جیسوال نے آج شتک لگا کر ایک سو چالیس کروڑ دیسواسیوں کو سینہ گرب سے چوڑا کر دیا کیونکہ اگر آج کتی نہیں اساسوی جیسوال کی بہترین بلے باجی دیکھنے کو نہیں ملتے تو شاید بھارتی ٹیم آج کسی کو بھی دکھا نہیں پاتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لئے اساسوی جیسوال نے آج بہترین بلے باجی کرتے ہوئے شتک لگائے آج ساتھ میں ایک طرف سے سب ہی کھلاریوں کے خراب پردیشن کرنے کے باوجود دوسری طرف سے ٹیم کو سمالتے ہوئے مجبوط اسکور تک لے جانے کا کام کیا اور ان کو اور بھی زیادہ خاص بنا دیتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتے ہیں اساسوی جیسوال کے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن اپنے دورہ شتک لگا پائیں گے نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار کبرکلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بھنی بات دوستو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن یشاسوی جیسوال نے شتک لگا کر مچا دیا میدان پر کحرام تو بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے دیا دل جیت لینے والا بڑا بیان جیہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن یشاسوی جیسوال کا طوفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے یشاسوی جیسوال کے طوفانی شتک کو دیکھ کر نریندر موڈی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ نریندر موڈی نے یشاسوی جیسوال کی تعریف کرتے ہوئے کہ ایسا دل جیت لینے والا بیان جاری کیا ہے جو آپ کے بھی دل کو چھولے گا تو آخر کار یشاسوی جیسوال کے طوفانی شتک کو دیکھ کر نریندر موڈی نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو بھارت اور انگلیند کے بیچ وشاکہ پٹنم کے میدان پر دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 93 اووروں میں 336 رن 6 وگٹ کے نقصان پر بنائے جہاں پر یشاسوی جیسوال نے 257 گیند پر 17 چوکے اور پانچ چکے کی مدد سے 189 رن کا ناباد یوگدان دیا اس کے علاوہ روی چندرن اشوین پانچ رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں روی چھرمت 14 رن شبھومن گل 34 رن شریس ایر 27 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے علاوہ رجت پاٹیدار 32 رن رکشر پٹیل 27 رن بنا کر پویلین کو لوٹے ساتھ میں شریقر بھارت نے 17 رن کا یوگدان دیا ایز میں یشاسوی جیسوال کی توفانی پاری کو دیکھ کر ناریندر موڈی کا دل جیت لینے والا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں ناریندر موڈی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن یشاسوی جیسوال کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے اس میچ کے اندر یشاسوی جیسوال نے آج اپنے پردرشن کے دم پر سب ہی کو پرباوت کر دکھایا ہے یشاسوی جیسوال نے آج بتا دیا ہے کہ بھارتی ہے ٹیم کے پاس صرف ایک یا دو میچ وینر کھلاڑی نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری ٹیم میچ وینر کھلاڑیوں کی ہے جہاں پر کون سے دن کون سا کھلاڑی بہتر پردرشن کر لے اس بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے آج کے میچ کے اندر یشاسوی جیسوال کے بہترین پردرشن کو دیکھ کر ہر کوئی حران ہے میں کافی زیادہ خوشوں کی بھارتی ٹیم کی طرف سے آج یشاسوی جیسوال نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شدک لگایا ہے اور شدک لگانے کے ساتھ میں بہترین بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو اس میچ میں لاج بچائی ہے کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید بھارتی ٹیم دو سو رنگ کا سکور بھی نہیں چھپاتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر یشاسوی جیسوال نے سبھی کو پربھاوت کیا ہے یشاسوی جیسوال نے آج کے دن بھارتی ٹیم کی بزت بچائی ہے کیونکہ ایک سمیں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے لگاتار وکٹ پر وکٹ گر رہے تھے حالانکہ سبھی کھلاڑیوں نے آج یشاسوی جیسوال کے ساتھ مل کر ساجداری بنانے کا کار رکھیا ہے لیکن کوئی بھی زیادہ سمیں تک بہتر پردرشن نہیں کر پایا صرف یشاسوی جیسوال تھے جنہوں نے یشاسوی جیسوال کی طوفانی پاری کو دیکھ کر میں کافی خوش ہوں اور اگر یہ کھلاڑی دوسرے دن بھی بہتر پردرشن کرتا ہے تو بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیتنے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا کیونکہ یہ کھلاڑی بھارتی ٹیم کو جیت دلانے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے تو دوستوں آج کے میچ کے اندر یشاسوی جیسوال کی طوفانی پاری کو دیکھا آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو کہ آپ بھی یشاسوی جیسوال کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو یشاسوی جیسوال اور شریعہ سیر کی طوفانی پاری کے آگے دھیر ہوا انگلینڈ کا کھیمہ جی ہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن یشاسوی جیسوال نے باقی بلے بازوں کے ساتھ مل کر اپنے بلے سے رنوں کی ایسی بارش کی جس کے سامنے انگلینڈ کا گیند باز ہی ویباک خون کے آنسو رونے کے لیے مجبور ہو گیا تو آخر کار کیسے یشاسوی جیسوال نے ویرودی ٹیم کو اپنے پردرشن کے ذریعے پریشان کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں کیسے انگلینڈ کے گیند بازوں نے واپسی کر میچ کو رومانچک بنایا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یشاسوی جیسوال روہی چرم اور شریس ایئر میں سے کون ہے بھارت کا سب سے خطرناک ٹیسٹ بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ بھارت اٹھائیس رن سے ہار گیا تھا تو وہیں اب دوسرا ٹیسٹ میچ ویشاقہ پٹنم کے راج شیکھر ریٹی کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روہی چرمہ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گن بازی کرنے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کو آمنت رت کیا اس دوران انگلینڈ کی ٹیم دو بدلاف کے ساتھ ہائی جہاں پر جیک لیچ اور مارک وٹ کی جگہ پر شوئے بصیر اور جیمس اینڈرسن کی انٹری ہوئی تو وہیں دوسری طرف بھارتی ٹیم تین بدلاف کے ساتھ ہائی جہاں پر کیل راہل رویندر جڑے جا اور محمد سراج کی جگہ پر رجت پارٹیدار کلدیب یادو اور مکیش کمار کو کھیلنے کا موقع ملا اس دوران دونوں ٹیم کی طرف سے ایک ایک کھلاڑی پدارپن کرتا ہوا دکھائے دیا جہاں پر انگلینڈ کی طرف سے شوئے بشیر تو وہیں بھارت کی طرف سے رجت پارٹیدار کو ڈیبیو کرنے کا موقع اس میچ میں ملا ہے